لبنان کا دارالحکومت بیروت اور مزفاتی علاقہ راہیہ رات بھر خوفناک دھماکوں سے گونجتا رہا سہونی فوج نے حسن نصر اللہ کے متوقع جانشین حاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کے لیے بیروت کے علاقے راہیہ پر رات بھر شدید بمباری کی سہونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ بیروت میں ہتھیار بنانے والے متعدد مقامات اور حضب اللہ کے مراقص کو نشانہ بنایا گیا سہونی فوج نے حملوں میں ہزباللہ کے کئی ارکان شہید کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے بنکر بسٹر بموں سے کئی رہائشی امارتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں بیروت ائرپورٹ کے قریب بھی سہونی فوج نے بم برسائے حملوں میں سینتیس لبنانی شہید اور ایک سو اکاون زخمی ہوئے ہزباللہ نے سہونی فوج کی مختلف مقامات سے لبنان میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی راکٹ حملوں اور بم دھماکوں میں بیس اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے لبنان کا دارالحکومت بیروت اور مزفاتی علاقہ داہیہ رات بھر خوفناک دھماکوں سے گونجتا رہا سہونی فوج نے حسن نصر اللہ کے متوقع جانشین حاشم صفی الدین کو نشانہ بنانے کے لیے بیروت کے علاقے داہیہ پر رات بھر شدید بمباری کی سہونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ بیروت میں ہتیار بنانے والے متعدد مقامات اور ہزباللہ کے مراقص کو نشانہ بنایا گیا سہونی فوج نے حملوں میں ہزباللہ کے کئی ارکان شہید کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے بنکر بسٹر بموں سے کئی رہائشی امارتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں بیروت ائرپورٹ کے قریب بھی سہونی فوج نے بم برسائے حملوں میں سینتیس لبنانی شہید اور ایک سو اکاون زخمی ہوئے حزباللہ نے سہونی فوج کی مختلف مقامات سے لبنان میں دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی راکٹ حملوں اور بم دھماکوں میں بیس اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے